موسیقی 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 رات کو جو غلط باتیں کرتا ہے سوئلے 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 کہ یار کھرنے سے بھیکنے سائی ہے تو آگے میں نہیں کروں گا پھر کرتا ہوں کھانے کا سعودہ ہے تو سوچتا ہے یہ یہ میں نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا ماری اب تائم آتا تو شکتا ہے کہ تم رمضاتن کرنے گی بات کیا ہے پانی پی کھوٹی کرنے گی کسام ہو جائے آج بھائی یہی کارن ہے کہ تم گندہ کرتے رہو پھر اچھا کرتے رہو کھاؤں گھندہ کرتے رہو اسی کیا مہد ہے اس لchronے کی شاید اچھا کہ آپ بنکھتے ہیں شودت آپ ورکتی آپ بنکھتے ہیں یا اچھا کرتا ہے مدھی کا شود کرنے ضروري ایک ہی کھائے کرو من کا شادہ کرنا ضروری ایک ہی کھائی کرو بہتinkان ہے آتما کو جو آگے بردا یا بادل کا اسکو اٹایا پомина بات بنتی نہیں تو کھائی صلی اللہ اسکلہ یہ صلی اللہ ہے کہ شودکر کے ذائم آپ باگ و بدین رہن جاؤں کانشی جاؤں کبھیلی جاؤں کچھ نہیں پڑا توٹ رہی ہے گردوارے میں جاؤں ضرور کیونکہ وہاں کی اور دھر کی بات تو فرق ہوتا ہے مندر کا اور اس کا فرق ہوتا ہے پر سوتے ہیں کہ وہاں تو گنڈا گردی بہت بڑی بھی شاہ رہی ہے وہاں ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہی تڑا بازی ہو رہی ہوتی ہے رات کو جاگرت ہو رہا آتا ہے وہاں بھی تماشا ہے راستی لے ہو رہی ہے وہاں بھی بڑی ہے مہج ہو رہی ہے کالیوں میں لوگ گٹھے ہوتے ہوتے ہیں وہاں بھی چکر ہے یعنی ہر جگہ ویاپک ہو کیا سہولی رہی ہے اور بندے کو بہت مشکل ہے آتما راستے پر چلھے ہیں پہلیے گروں نے یوگا سنٹر بنائے اور آپ کے گھر میں بنا دی ہیں لیکن یہ سنٹر ہوتے تھے پتیس تیس کلو دور جنگل میں کہیں سانت مہاتما ایک آدھا رہتا تھا اور آپ جاتے تھے وہاں جاتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے وہ گروہ گروہ میں گئے معاملہ کیاری کی سچے لے آئے تھوڑا بہت چلتا تھا تو سب ملیا میٹھوں گے کیسے گروہ نے شتاب لیا بتاؤ شیر پیڑے دوائے جاؤ جیر پیڑے دوائے جاؤ کماردار دوائے جاؤ ہاتھ پر کام پر لگے دوائے جاؤ شکتی شاری بن جاؤ اور پھر اچھے کار کرم داؤ یہ ضروری ہے اگر آپ پھر اُلٹتے ہیں تو پھر وہی روگ آ جائے اگر آپ صحیح صحیح میں رہتے ہیں پھر بکی شڑک پر رہتے ہیں تو کوشک رہے ہیں اگر آپ جیسے ہی اُترے گے نیچے تو لازمی طور پر وہاں آپ کا اُٹھا سیدھ ہو جائے کیسے لئے وہ سیدھا کیا ہے مجھ سے کچھ نہیں آپ نہ سوچو کہ گروہ جی فاسیت مکار رہے ہیں سارے ملک کے لئے آپ کچھوں بنا دیں گے ایسی بات نہیں آپ کو ازاد بناتے ہیں آپ اندریوں کے وشیب ہوتے ہیں آپ من کے وشیب ہوتے ہیں آتما آپ کی کچھ کاری نہیں شکتی اسی کے اندر ہی آپ گومتے رہتے ہیں تو آپ کو ازاد کر دیتے ہیں پشاب ہے کنٹرول سے آئے گے اچھے اٹھیں گے اچھا ہوگی تو پشاب آئے گے لہتین کے لئے سوٹیں گے تو فرد لہتین تیار نید کے لئے سیانہ رکھا نہیں اور آپ کا سیہ رکھا نہیں نید آئی بس رہا یہ بھی نہیں کہ گھنٹوں سوئے رہیں گے تو تین گھنٹوں بعد آپ فٹ فار اس پرکار کی یوگتہ جو ہے وہ یوگ نہیں آتا ہے ہر بات کا آپ کے شریر اوپر ایک نینترت ہو جائے گا اور تائم پر کھا دیں گے 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 دیکھئے کبھی آپ ساتھ میں یوگتے تھے اور پڑھے رہتے تھے یار کیا اٹھنا ہے آپ یہ دن میں شکھا ہے یوگی ابھیاسی یہ نہیں کہ کوئی سر مڑائے ہوئے نہیں یہیں پر رہنے والا ماں باپ بہن بائی یہیں کہ رہنے والے جو سوتے تھے یا بچے بچیاں آپ کے وہ آٹھ بجے سے پہلے ساتھ سے ہوت سے نہیں یوگ بیاس کرنے والا دل کے اندر اس کے طمنا ہوتے ہیں اور حسن کی ہوتے ہیں سرے میں عرص نہیں ہوتا ندرہ میں نہیں مرتا جیتا اس نے پرش میں نہیں لگا رہتا تو وہ اس پرکار سے آزاد ہوتا ہے تو رات کو جیسے وہ نین سے سویا پھر چار بجے پانچ بجے دل کوڑائیں فش یہ تو رات کو لوگ سوتے اچھے بڑے سویرے پھر بڑے ہوئے نہیں لگتے ادمرہ ہوتا ہے یار کیسے آج سارا دن کام کریں گے اکنے گھٹے سو لیا ہے پھر بھی اتھا تھا ہوا کھا لیا پھر بھوکا ہے ہر پرکار کی اس کو خدا ہے تیرے یوگ تو بڑے آتا ہے ایسے تسلیح ہوتی ہے بھوژن کے بعد بھوک ایسے بڑے آڑکتی ہے کھانے کے بعد تسلیح ہوتی ہے کہ آج میں کھاتے ہیں اس کے بعد پھر بھی ایسے ہوتی ہیں پیرتے ہیں پھر بھی ایسے ہوتی ہیں تو اس لیے اس کی صداقال کے لیے سنتوشنی لیے ہو تو گروہ کے چننوں میں چھوو اور کہیں راشم بنے ہوئے ہیں کہیں جانے کی روطنہ ہوتا ہوتا ہے یہاں آ جاؤں آپ کا آرٹومیٹ بھی اٹھانے وارا اٹھا دے گا جب رسلی کے لیے اٹھا دے گا اور نہ دو کے چلوان آپ کو اپنے آپی ہوگا جلے آئے گا ساتھی بنے آئے گا آپ کو باہوان پیشن کے لیے تو ایک عردن اور وہ تھا یہاں تو سارے عردن اور ارتے سے ملنے ہیں پرینہ ہوتی آپ اس لئے آپ نے یہ کا پر افیٹ پھار ہے اب سویرے جب آپ کو یہ ہری جنٹی ملے دی تو اس کے بعد تو سارا دن اے ون گزرے گا کمائی کا کوئی گندہ چکر نہیں ہے آگار میں لڑائی کا کوئی چکر نہیں ہے کسی پرکار کا جنجر نہیں ہے کسی جھگرہ فساد کچھ نہیں ہے کسی مبط نہیں ہے کسی سے دوسری نہیں ہے یہاں روک کیوںchlossen ڈھوک کیوں pans دکتہ کیوں esaq کسی سے مبط لب لگا ری تو مارے اور کسی کو شترو بڑھا لیا تو ہوو تو رک درتے رہ Herr NewsAK ڈھوک خاصال دیتے کی ضرور کر دیتے ہیں دونوں کو شخص ہے ریتا کیا کیا ژیوگا پر جز ریتا ہے جیتہ bumpیتئی کا شوطن کرنا بہت ضرور ہے جل ساف ہوگا تو پینے میں مجھا ہے نانے میں مجھا ہے شریر بڑھیا نکھنٹا ہے تیسی یہ جل جو ہے وہ جو کا بھیاس ہے گروہوں کے بتائی ہوئے منتر کو چاپری لگا کے بیٹھ جاؤ اور پرانوں کو دیکھو کہ کہاں آئے پران ٹھونڈو نہیں پتہ لگتا تو اتناک بند کر بند کرتے ہی پتہ لگتا ہے اگر سواس تو جا رہا ہی آ رہا ہی اگر نہیں آتا تو تیسی لیٹھ ہے اس کی سواسوں کے اوپر ہی آپ کھڑیں سواسوں یہ آپ کی لائف ہے یہی دھن ہے یہی پونٹی یہی سمپتی ہے اور اس کا مجھان ہی نہیں ہے بڑے رام سے نکل جاتا ہے آجاتا ہے جس لئے یوگا بیاس وارے اس کی قیمت رہتے ہیں سواسہ کھا لی جاتا ہے تین لوگ کا مول کہتا ہوں کہ جاتا ہوں کہا جاؤں ڈھونڈ سواس سواس میں رام جب برسا سواس مت کھو کیا جانا اس سواس کا پھر آون ہو نہ ہو ایسی تو گلہ کھڑتا ہے اچھا بڑا تھا رات کو سواسے رہے ہی نہیں گزر کھانے گیا نانے گیا وہاں پر رام رام ہو گئی چٹے گیا وہاں گر گیا اس لئے اس موت سے دلنے کی رکھ نہیں ہے جیسے مرنے سے جلد درے میرے من آنند ہے مرنے سے پائیے پورا پرمانا پر مرنا کون سا ہے یہ مرنا نہیں ہے کہ دلت دلے میں فاسی دے کے مر جائے مرنا یہ کہ دلتے سے ہٹتے چلے جاؤں کرتاو کا پارن جسے بڑی عمر کے ہو گیا تو اپنے جو جتنی ملیوٹی ہیں وہ بڑے نوجوانوں پر چھوڑ دو بہو ہے تو اس پر چھوڑتے چل جاؤں نوجوان لڑکا تو اس پر چھوڑتے چھوڑتے جاؤں لڑکی تو اس کو کوبیٹی آگے بڑھ تو آٹومیٹلی آپ آزاد ہوتے چلے جائیں اور آپ سے بڑھ کر بڑی یا وہ بچے کام کریں یہ دیکھا ہے آپ ان کو آگے نہیں آنا دیکھتے چاہتے ہیں بڑے 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 آپ کیا روڑے اب ہم لوگوں نے آگے چھوڑا ہوا ہے بڑے بڑے عصروں میں یہاں کمیں آپ لے جاتے کہتے ہیں یہ نہیں تبیت خراب ہے میں نہیں آسکتا کیا مطلب کہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں اس ہی پوائنٹ کو لے کر جیسے کہ ہم جیتے ہیں جیسے کہ ہم نے عصر بنائے آپ بھی بناو پھر آپ کے انقواری کریں گے بچوں آدمی آئیں کہ بتائیں تو ساری باتیں مجھے مل جائے گی کہ ایسے ہوا تو جہاں جاں کوئی نقص ہوا اس کو کہیں گے بھائی ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا تو اس کو پیچھے چینے ہو جائے گی وہ اپنا موئی سے رہے گا گروہ چھڑے جائے آجائے کوئی چھڑ کرنے گروہ تو مرتا نہیں بہتصدیوں کی گناہ نہیں کبھی سب آپ کے اوپر نظر کریں آپ کی کروتیوں کو دیکھ کر دیکھو آپ نے جو کرم کیا وہ ماں باپ پر دادہ پر دادہ تک جاتا بتاؤ کتنی غلطیں کرتے آپنا تو ناس کیا اسے ہی آپ نے سماج کا بھی ناس کیا جنہیں اس کو چھوٹے گیا کرتا باونہ کاٹتا گیا کاٹتے گیا سارے باونے ہوتے تھے دیکھو دیکھو کتنا ایک آپ نے مرختائی کرتے آپ کے اندر تھا تو آپ نے دوسرے کو لگایا تھی سارا دن آپ چلتے ہی گئے رات تک کتنا کو کرم تھا آپ نے کیا کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمیں اند آتا دوسرے کو دوکھ دینے میں اور کئی سکھ دینے میں ان کو اند آتا ہے آپ کہوں سے سائی جانا چاہتے ہو سکھ کا بھی سکھ ہے اور دوکھ کا بھی دوکھ ہے کلتہ میں نہیں ہے کیا حضر ہو ایشور کا جندر کرو جب جب بھولے بھر بھگوان کا نام لو بھر شمران کرو رامو یا شامو مجھے اس سے کچھ مزدہ دیں اتنام کاؤ نام سارے بڑھی ہیں سروپول کے سب بڑھی ہیں پھرکال درس ہی ہو جاتے ہیں آپ تین کانوں کی جاننے والے سوچ بوجھ وارا آدمی وہ اچھا ہے کہ بالکل کاؤدن اچھا ہے ایک آدمی جا رہا اس کو راستے کا بتا ہے نہیں وہ اپنی کار دبا رہا ہے جتنا دباتا جانا جاتا ہے اتنا اپنے گول سے دور ہو گیا ایک کہیں وقتی پتک بھول گیا جنگل میں راستہ ملتا نہیں تین دن ہو گئے ایک ایاری ملا بیدن چلانے والا وہ کہتا ہے یاد تُو دیکھتے ہیں بھومتا ہے تین دن ہو گئے سجھے کہاں جانا جانا میں راموں کی ورستے جانا یہ راموں کی ورستے دیئے کھڑی ہے آؤ بتاؤں تو برخشیوں کے پیچھے وہ پتا ہی لگتا تھا وہ سامنے اٹھے نگ رہا تھے چلا رہا سیدھے اب بتاؤ گھڑری کہ ملنے پر دس منٹ میں گھر پھون دیا اور نے تین دن بھٹک رہا تھا گروہ کے بینا جنم بیٹ جاتے ہیں سادوں بیٹ جاتے ہیں اس کو پلے پوچھنے پڑھ اس لئے اگردی کی طرح تینسہ تصمیع ایک دن فت تو اس کے لبے لگو جہاں آپ کو یہ تسلیح ہو آپ کے مند کو تسلیح ہو جاتے آتے رہو جلدی نہ کرو کیونکہ گروہ کو دیکھ کے کرنا جائیے پانی شان کے پینا جائیے یہ جروری ہے دو جار بار دس بار پانچ بار جا دیکھو جلدی نہ کرو اس لئے جاتے رہو دیرے مان پر کیا اثر ہوتا ہے دیکھ کے بدی پر کیا ہوتا ہے وہاں کا باتہ برن کیسا ملتا ہے کیا آسانت ہے کیا روگ نمیرتی ہے کافی لوگوں سے بیٹر ہے تو تب جا کر آگے پرویس کرو اور ان کے ساتھ جنگیا ہو وہ سماج میں جاؤ جو سماج خوش رہتا ہے وہ سماج میں جاؤ جس میں سادنہ ہے وہ سماج میں جاؤ جس میں دن بدن دن بدن اپنی آت میں شکری بڑھتی ہے بدی شد ہوتی ہے سری بڑھیا ہوتا ہے وہ اس کو گروہ کہتی ہے اور وہاں جاتے ہی آپ کو ضرور اس کا پرچھ بھی لے گا جاتے جاتے آپ کو ضرور نت پتی جیسے جاؤ گے پہرے دن پر آپ نہیں پڑھا دوسرے دن پڑھے گا دوسرے دن پڑھے گا چوسرے دن پڑھے گا آپ پھر جو ایک ہوتے چلی جاؤ میں ایک تانے پر جو گروہ کام کرتا وہ یہ آپ کرو کچھ نقصان نہیں پڑتا آپ کے ویوار میں کچھ نہیں اُلٹا انتی ہوتی ہے سویس میں آپ انتی ہوتی ہے پڑھائی میں آپ اُلچے نکل جاتے ہیں اس لیے کاری کرم کے آپ کچھ اڑکتے ہیں جو کام آپ تین گھنٹے میں اُلگی رہتی تھی وہ آپ ایک پاند آپ دس پندوان بیس منٹ کے روٹی رہتی ہم پورش ہیں مجھے اندر خوشنے دوں کھانے کا کیا ہے ایک طرح تو توا دار دوں ایک طرح سردی دو بیٹر میں تیار کر آپ کے آگے بٹھا دوں دلی کے اندر کیا ہوتا ہے بازے بارے بچے مارے تھنک جاتے ہیں اور بچے گئے ایک اور آپ آگے بٹھنڈا سے دو ایک تھی آئے روٹی ضرور کھانی ہے چاہے ضرور پھینی ہے وہاں ضرور مارنا ہے ضروری گروہ جی ملنا ہے ملنا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی دیوی کوئی چیز نہیں جنہیں ملنا ہے شماپت ہے باتن مائش ہو کے رکھے گئے آپ کیا ہوں گروہ جی اندر چل جائیں انہی کے اندر دیکھوں گا کھیلے پڑے ہیں ٹماٹر پڑا ہے کھیلے کو کھاٹوں گا جو ملدہ کھیلہ کھانے والا ہے اسی کے اندر ٹماٹر ڈال کے نور ملے دار کے خودوش تیار دو ملدہ نہیں اور دو ملے دیوی لگ سکتے ہیں تو دونوں جی دے اندر سالی میں آپ پھڑ کے آپ کیا دے رکھنا کھا ہی آسوٹو بڑھنا آپ اندر جاگے دیکھنے مہارائی بڑھیا ہے رسولیہ ہی بڑھیا ہے اور دیوی دینے میں فٹ ہے سازنہ کرا لہے کسی کھا ملدے بڑھانے کیوں تو اور بڑھیا ہے جنہیں کسی کھا میں کچھ چکر ہی نہیں یوگ تو ایسا ہے کہ جس سٹیشن پر لگا دو چلتا چل جائے تو یہ میلے کیوں یوگا بیاس کرو ہمیں تو آپ کی طرح سری آنچ پاس تو اپنے تو بھیجئے اپنے سے اپنے درے ہیں ہم نے اندر جکل پوچھ نہیں کوئی گروہ کو چھوائے بات جاگے کہ جنہ نہیں ہے انہیں یوگا وہ مانگے اب گروہ ہمارے محمد اللہ ملک راہ پاس ختم پاس اور کچھ ایک ملہ ہوا ہے ملدان کے اندر تو مسلمان پڑھانے لگے اس کو مولا یعنی وہ کہتا ہے پڑھو بلے آلیف یعنی پڑھی آلیف یعنی پڑھ دے یعنی پڑھ دے یعنی کسی اور نہیں دیکھ آلیف اللہ لڑھا تھا وہ اچھی اور جو دشتر بہت ساتھ بولو ساتھ بولو یکی آپ پڑھے تو وہ بھی ساتھ بولو نہیں چھوڑا اس لی بات تو کیا شیل ہونا ہے سارے کتابیں گھوٹ گار کے پیلو کیا شیل ہو میر پڑھتے رہو شاستر پڑھے رہو سانسکرٹی ویدوان بڑھ جاؤ بڑے بڑے گیانی گھرمتی بڑھ جاؤ دنیا آپ کو سیرے جڑھائے جاکاریں بولیں بلکل مٹی میں ملنے والی بات کوئی مراربابو بن گیا کوئی سمرولی بن گیا کوئی مہنگوی آتھی بن گیا سب کو جوتیوں پڑھ رہی ہیں اندر جا رہے ہیں بھوٹ بڑھنا ہے سارے میں بنیش بھگوان کی گتی ہوئی یہ سب کی گتی ہی ہو رہی ہیں کیونکہ بھگوان آپ ساتھ شاہت آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ اصل ہی کیا ہے آپ اصل سامنے آئے اصل یہی چیز ہے کہ کیا شیل ہو جاؤ آپ بھی کریں لوگوں کا اب ہم خود بیٹھتے ہیں یہ تو نہیں کہ جدو جا مہاراج ہو گیا ہم نے میری ختم ہو گیا آپ کیا لوڑے بنے ارے بنے آدمی ہم نہیں کریں گے ملانے کے لئے کہ اگر باقی چیزیں نہیں ہوئی تو چلو پوجہ پارس ہی یہ تو نہ جائے کہ ایک ہی گروہ نے یہ بھی صاف کا دیا باقی توٹو رہ گیا جیدی آپ پوجہ بھی گھروں میں نہیں کرتے دھوپ نہیں جگتی جوت نہیں جگتی تو باقی تو کچھ رہا نہیں باقی ساتھنا ہوئے گروہ تو یہ بھوکس ہی ہے اس لئے یہ چیزیں میشے توڑا بہت ضروری ہیں جو لگ مارنا کی اتنا کرنا خوش ہوتا ہے آدمی کا پانچ ساتھ دس منٹ کے بعد یہ نہیں کہ سارا ناچتے رہو پورتے رہو یہ بات نہیں ہے پانچ ساتھ دس منٹ کے لئے ایک آگر تک کے لئے یہ بھائیو بنانا جنرون ہی ہے کاش بنانا جنرون ہی ہے پرچھکوں پر جاپ کرانا جنرون ہی ہے گروہ بانی ہے وہ پڑھو کبھیر بانی ہے کو پرانی ہوتی ہے گروہ شاہب کے بات نکلے کو پرانی ہوتی ہے وہ تو ساری تاغا ہے جب رمین پڑھو تاغوی ہے گروہ نانک دیو کا اپنا گیتہ پڑھو وہ پرانی ہوتی ہے علاکہ بششت کے کئی تیتہ یوگ میں ہوا مار ان کی باتیں اب بھی سامنے ہوتی ہیں جسے پڑھتا ہے آدمی پوری سیجائی ہوتی ہے دل کرتا واقعی تسکین ہوتی ہے تسلی ہوتی ہے اپنی آتم سنتوشنی ہوتی ہے اسی لئے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی لئے یہ سنتے ہیں اور پھر آچرہ نہیں کریں تو باتیں مل جاتی ہیں جو کچھ وہاں لکھا ہے وہ آپ ابھیاس کر رہے ہیں ابھیاس کے اندر جو دیکھا ہے وہ وہاں لکھا ہوا ہے جیسے آپ نے آنکھیں مون دیں آپ کو لال رنگ آیا تو گروہ سے پوچھو مارا ہے لال رنگ کی ہو رہا ہے تو شریر کے اندر تیرے جو یہ پاور تھی اگنی تات وہ زیادہ تھا اسی لئے اگنی تات کا درشن ہوا اور لوسا تات تھا بھومی کا اس کے اندر آپ کے اندر دھتی کا پیو تھا پھر پھٹوی کا رنگ آپ کے اندر آیا پھر اللہ رنگ بیش پرکار کے پانچ دھتیوں کے رنگ ہوتے ہیں اور وہ سوکشم یوگی کو درشن ہوتے ہیں کوئی بری بات نہیں چل پڑا سمجھے اس کے بعد اس سے اونچا ہوتے تو آتم درسی ہوتا ہے کوئی رنگ روپ نہیں لائٹی لائٹ ہے پرکاش پہ ایسی سورج کی نہیں اور ہر شامتی کا سنچار کرتی رہتی ہے اور چٹے دنوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ لائٹ میرے اندر چاروں پر ہمیں ساتھ بھوم نہیں کرنے اگر دوسرے اندر جاتے ہو تو گھڑیات ہے سنکھ ہے مردانگ ہے مینہ ہے بلنسری یہ بارہ پرکار کی دنی ہے ان میں سے ایک آنی چاہیے جو آتی ہے پیچواری تو گھڑیات کی ہوئی جو چھٹویں آپ آگئے باری میں ایک بادل گردینے کی آگئے اندر میں ایک بادل گردینے کی آگئے آپ کو جیسے بیٹھو کے بادل گردینے کی تونی آگئے بار دیکھو کہ برسات رہی ہے کچھ نہیں بار اندر بیٹھو کے جیسے لہے گا بادل ہے اور برسات ہو رہی ہے برسات رہی ہے اب بڑی شامتک رہتے ہیں دول بجھتے رہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ وہاں سے رہیں گے آپ بڑی بھگتی میں بجھنے تو وہ اس پرکار کی دونی ہے اور ہی بہت سیتھ لوگ آتے ہیں درشان دیتے ہیں بڑی بڑی دیوتا مہا رشی منی جی لے رہا آپ دیکھے آپ کی لائن کون سی بنتی ہے گروہ سے پوچھتی رہ وہ سب جانتا ہے جیسے سبجکٹ ایک سائنس کا آئے ایک سنسکرٹی کا آئے اور دوسرہ تیسا آئے اجربیز کا لہت آئے تو یہ پرکار کی ہر پرکار کے وہ ماسٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس طرف کو جا سکتا ہے اور اس طرف میں اس کی ترکی ہو سکتا ہے اور یوگوارے بھی آپ کو ٹچکا دیں چار پرکار کا یوگ ہے اس میں سے آپ کو سرککا دیں پہلا یوگ تو یہ ہے کہ آپ کی اس لیے ماں گریب کپڑے پہنے کو لیں بچے بہت ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں دیش کے اندر کوئی مکام نہیں کوئی دھوکا کھانا بزوش یہاں آج یہاں ہے تو کالا بے پرسو پہ جاتا بلگیستی وہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی آجائے تو اس کو یوگ چاہ لے گے نہیں اس کوئی کہیں گے آجائے بچے کوئی بات نہیں دوسرا یوگ ہے مکان ہے ماں باپ کی کوئی جہدار بچے کوئی ہے اور جندہ بھی چلتا ہے لوگ بھی بانی بانی جاتا ہے برابری وہ اس کو پہلے کو بارہ سال اس کو چھ سال کے اندر سیدھی پوری ہے پورا یوگا بیاس ہے وہ اس کے بعد ایک اور کورٹی کے آگے جیسے شکدیو گاجہ بشت کا لڑکا رام اس پرکار سے پہلے ہی بنے بنایا پہلے پور سے آپ سے گنانے دیو کبھی ان لوگوں کو کچھا پڑنی ہوتا وہ عادتے پکے پکائے ہیں اور لوگوں کو پکا کرنے کیلئے ابیاس کرنے یہ دونوں ہی رائیوں کے ذکاری ہیں ہر یوگ کے ذکاری ہیں ہمارے گروہوں نے تچ کرتے راملال جی نے ملک راج کو کیوں سے بارہ بارس آنکھے موندے ساری سانسکرٹی ساری کرتے کراتے بارہ سال رکھا آنکھے موندے یہ کام ہو رہے ہیں اور راملال پرابو جی نے ویدوان ہوتے ہوئے جوٹسی ہوتے ہوئے وید ہوتے ہوئے تینوں کے ہوتے ہوئے گروہ کی خود کرتے چلتے 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 ان پہاڑی بس نہیں پہنچے جہاں کو آرہی پہنچ نہیں سکتا گروہ ان کو لینے کے لئے یعنی آؤ یہاں بہت ہو بہت وہاں جا کرنے جیسے بھی گروہ چیلہ مجھائی مجھو کرتے ہیں سٹرٹرکشن کرتے ہیں بہت وہاں پوچھنے والا ہوتا ہے بہت وہاں پوچھنے والا ہوتا ہے تو انہیں اس پر کرپا کے سلیم کریں تو تھوڑے بہت چین آپ کے ہوں گے اس چین کے اوپر شیر باد آ جائے تو آپ ہونی شوڑی ہو جائیں گروہ کا روپ آپ کے اندر آ جائے گا گروہ کا کاری آپ کے دوارہ ہونے لگ جائے گا سب سے پیٹر آپ کی جیمن بڑ جائے گا دوسرے کو چھوٹے چلے جاؤ گے جیسے پارس چھوٹا ہے لوہ کو سننا ہو جائے اب ایک بکرہ کاٹنے والا جوکہ تھا جیسے آپ بکرے کاٹا کرتے ہیں مہارات چھو گیا پارس کے ساتھ آپ تو وہ بکرے نہیں کاٹیں گے اس برکار کے آپ ساری پتنے ہی بدل جائیں گے سارا بیہار بدل جائے گا جہاں آپ الٹے جکر میں تھے آپ سیدھی لائے میں آ جائیں گے لوگوں کا کلیان کرنے گے اس کے ساتھ میں کون ہوگا جس کی دیکھنے میں بھی شکتی ہے چھونے میں بھی شکتی ہے اپدیش دینے میں تو کمالیں پلٹ دے آپ کے بچاروں کو اور آپ کے سبھاؤ کو بدل دے آپ کے آہار کو بدل دے یہ سابہ اتنی یہاں ہو رہی ہے آپ کے کہندر میں ہو رہی ہے کیونکہ آپ میں نے سپشت کیا مغرباتیں سب آپ کے اندر چل پڑی ہیں دیرے دیرے آپ دوسری لائے میں آ گئے آپ غرط اسے کو چھوڑ کے جنگلی جاستے کو چھوڑ کے آپ صحیح سڑک پر چل پڑیں آپ نے جانا ہی جانا ہی سیدھی باتیں آپ نے دھیر میں گول میں پہنچ جاؤ گے دیرے دیرے پہنچ نہیں جانا لگتا کیا یہ بتاؤ لاکھوں روپے کی آپ کا ڈائیگنوز ہوتا ہے ڈائیگنوز ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ تیری سبتی میں مکھی ہے نکال کے تو نہیں دیتے دو لاکھ آپ کے کھا جاتے ہیں لاکھ کھا جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپریشن سے ٹھن بھی جاؤ دو دی لاکھ چار وانے اس کے بعد بھی آپ ادھورے ہیں مصر کی گلہ کٹواری ہے تو میں ٹھیک ہو گیا نہ کٹواری ہے تو ٹھیک ہو گیا ہرنیاں کٹواری دوبارہ ہو جائیں لازمی ہو جائیں نشتے ہی کوئی بت نہیں سکتے کیونکہ غلطی آپ نے وہی کر لی ہے کھڑے ہو کر آپ نے پانی پہنے آئے ہرنی آئیں کھڑے ہو کر آپ نے کرسی پر بیٹھ کے روٹیاں کھانے ہرنی ہوں گی یا آپ نے آٹھ گئنے کے کرسی پر بیٹھے رہنے تو ہرنی ہوں گی جہاں لازمی چوت پر نیچے جو سارا مال کٹھا ہو جائے رہا ہے وہاں یہ بھر جائیں گی تو ہرنیاں بڑی اشا اپنیدہ ہو گی کٹ دو گے تو پھر ہی وہ حل بنا رہے گا آپ نے ناک کٹ دیا اندر سے تو اوپر سے جو گند پڑتا وہ تو پڑتا رہے گا آپ کی گلے پھر آ جائیں گے اسی طرح تو اس لیے سیدھا ہی لائے داگہ ٹپا کے نسروں کو بالکل ٹھیک کرو وہ چال جب پکڑ لیں گی تو بڑی ہو جائے کہتے ہیں کمیٹری کے اندر ایک نالی خرابتی ہے تو ہر ایک آدمی درخواست دے ہوئے اور وہاں نالی بھیس ہی رہی ایک ہٹا دوسرا ہے ایک ہٹا دوسرا ہے بات ہوئی ہے ایک آدمی وہاں جاکا دکھتا تو لیول غلط ہے وہ جو پانی کا نکاسی ہوئے وہ غلط تھا اس لیے اس کو سیمٹ سے ٹھیک کر دا کے ساری اوگر کبھی ران کر دے اور نالی ساری اوگر آپ کا حل ہوئی ہے آپ اٹھے چکریں پڑھتے ہو سینٹمنٹ ڈالنے سے وہ نالی چھل نہیں ہو یا اس کو درے کوئی ٹھیک کا لوا دیا یا کوئی دوائی لے گی دو دن کے لیے دبے گا اور بخارات اٹھے گے اور جرم دوٹھے گے اندر پل پوس رہے ہیں وہ کالی نانگ بن کے آپ کو دھسے گا آپ مر جائیں بلانڈ پریسر ہائی ہو جائے گا یا اور کس چکر پڑھ جائے کیوں چکریں پڑھ جائے ضرورت ہی نہیں ہے ایسے چکر میں جانے کی کولی دوائی کھانے کی روت نہیں سوے لگوانے کی روت نہیں شریر آپ کا بہو کیمت ہے نو مہینے بھگوان نے لگایا ہے اب اس کو تم حوالے کرتے ہو ڈاکٹروں کے بتاؤ کتنے سندر آپ کی باری ہوتی ہے آپ بہو ہیں یا آپ بیکی ہیں یا آپ لڑکا ہیں یا آپ آدمی ہیں تو آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹرن جان میرا ہاتھ دیکھو تیرا بلو جائے تیرا ہاتھ رو لے تو تیرا ششہ تیرا ساف کا تجھے نظر آگے تو اس وقت جالپی تو سو سال تک تیری عمر ہو اور لوگوں کو ہٹا تو گائیڈ کر اب دہی ہے تو تو مٹی کے برطن میں جما تو موت میں مرکا ہے اگر آپ نے کھٹی ہے تو کسی اچھے سے لیا سا سنگ کر اس کے پار بہے چھوٹ جو کچھ اس کے اندر گونے تیرے اندر آپ نے آپ آجائے گا گروہ بھائی آپ نے شعبت کرو سنگت کرو بہت زیادہ نہیں تو ایک دو ہو جاؤ پہنین ہو جاؤ چار ہو جاؤ ہفتے میں کٹھے ہو کٹھے بیٹھو پہنے آپ وہ اپنی سنائے تم اپنی سناؤ ایک دم لہر آ جائے گی ساری گنگا رہ گر میں جو جو آتا جائے گا وہ بھی آپ کا عدد در جائے گا ایک بڑا تکڑا سماج ہو جائے گا پھر قریبی کا دیس گریبی تو ہماری اس لیے کہ ایک دو سے کو ہم شترو بڑا دیتے ہیں سبے بھائیوں دو دکان میں ہو گئی ایک وہ خسکی ہو گئی ایک خسکی وہاں آپ کی شترو نے چل ہو جاتا ہے روٹی بدل کٹھی تھی وہ آپ نے بدل دی تو تو آپ شترو ہو گئے ایک دو سے بڑا جو پتر کی لڑائی کیوں ہو لی یہ چکر یہ یوگ بیاش کرو تو ساری سے سمجدی جو ہے وہ باہر لی جان نہیں ہے بقان یہ دنیا کا زندہ جب ہم شرح مہارائی میں چھوڑا تو دب سوچتے تھے کہ مہارائی کی جزاد کس کے نام ہے ارے بھائی ٹرسٹی ہیں ٹرسٹیوں کے نام ہے ہم لوگ دیو بار کرنے کو آ رہے ہیں بس تو جب لوگ آیا ہر دوار میں کہتے لگے یہاں کے مہارائی کون ہے گدی پر کون ہے گدی کا تو ہم مجھے پتا نہیں جیارو دینا اور تو میں دیتا ہوں اور پانی کسی بوٹی میں دینا ہم دیتے ہیں اس کے لئے کو بات دیتا کروں تو سکھ دیوان آردہ سکھ سنتوں کے ساتھ مہارائی تھے ہم کھڑے ہوئے لیمسکار کریں بیٹھا کون ہے مہارائی یہاں گدی پر کون ہے گدی کا مہارو نہیں ہے سیوہ کو بتا جنہیں مجھے کرور وائیو ہو گئی تو یہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی مہم شریمان دی بات دی ہے کہ آپ نے کہیں گنیش کریہ کری ہو اب گنیش کریہ گدہ سے ہوتی ہے اب وہ مہاراج ہے اب اس کو کیسے کہ اتنی جدی پہنچ گیا اور سیکنٹ ایک لگا کوئی کتاب نہیں دیکھ کچھ نہیں مہم آپ نے کہیں گنیش کریہ تو نہیں کری یا نہیں کری آپ نے سیزن کے مطابق کری یا نہیں یہ میں نہیں پتا لی تو مہم نے تو نے جو سیزن تھا اس کے مطابق کرتا تو ٹھیک رہے اس کا کرنے کا تھا مارچ اپریل مہی جون تو آپ نے کہیں اکتوبر میں جنری فرمی میں کریے اسے کروڑ وائیو جتی دے رہے در وائیو بھاریو یعنی میں سوچتا تھا پہنے گردی پہ بے وکو کو یہ آیا ہوگا بھر چوتا بڑا سول جاؤ آمام تو شروعات میں ہی بھائی تھی آپ تو ہمیں نمبر جوڑا عرصہ ہو گیا وہ سو ٹھیکی بار ایک وقتی نے کہیں یہ کھیسری مودھا کری اور کھیسری مودھا کرنے لگا وہ سردیوں میں کرتے کرتے دھکار کروڑ اتنا بڑھا کہ وہ جہاں جائے دھکار بھارے اور لوگ ڈھار جائیں بھاگ جائیں اس سے تو قدرتی رشکیش آیا وہاں شیوانا سفسی کے پتہ نہیں لگا اس کے بعد آیا کہ مرائی دھوتی کرائی اس کو دھوتی کرائی کہ کھی پلایا تو اس کے دھکار کیوں ہوئی دھکار کی کھانی یوں ہی کہ اللہ بات کے اندر کھن کے ملے پر کٹے ہوئے تو وہاں چٹییں پھرنے کے لئے یہ سارے ماتمہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو لوٹا چار کے لئے پیس کے پاس بھی تھا ماتمہوں کے پاس بھی تھا تو یہاں چٹی پھرنے کہ تو اس کو دھکار آتے دھکار آتے ہی سارے بھاگ گئے وہاں چٹی لوٹے آتے چھوڑکے پھرنے کے لئے کو کو بھلا آگئی 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 وہ ہنسنے لگا تو لوٹے لگے کو پیڑائی کرنے لگے کھوڑتے ہیں ہماری چٹی تو انہیں اوپر کڑھا دیئے کہ میں کیا کروں مجھے تو دھکار آتے ہیں کہ میں ہمیں نہیں پتا تھا یہ مرض کوئی آگئی خسلی میرو یوگ بیاس ایک بڑی بھاری سمتی آپ آپ کا دھن بنا رہے گا شریر بنا رہے گا اس کی بچے آپ کے ساتھ کوئی پہلے مرے گا نہیں دائم سے پہلے سب اپنے دائم کے مطابق کی جائیں کوئی رونہ دونے واری بات ایک کچھ نہیں رہے گا گن بھی نہیں جائے گا کہیں رہے گا اور آپ کا دائم پل کافی دوالنے کے چینہ ڈال دو واجرہ ڈال دو کٹے ڈال دو یہی غریب آدمی ہی اتنا تو کر سکتا اور بڑے آدمی بڑی باتیں کریں تو کچھ آپ کا سمات جو ستیو کی بن جائے کچھ چکھ نہیں مردان نمہ مردان 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 مردان